دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ٹاپک ہے انزائنز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ انزائنز کیا ہوتے ہیں اور انزائنز کے جو کمپننٹ ہوتے ہیں وہ کون سے کمپننٹ ہوتے ہیں اور کون کون سے کمپننٹ جنہیں اس میں کیا ہوتے اس کے سٹرکچر کو بناتے ہیں جب انزائنز کی بات کرتے ہیں تو انزائنز کو ڈیفنیٹ کرتے ہیں انسان کینسان کےنام ا stressing ہے is جو انelijk telefon پر ہوجگنی ہے اور راؤنڈ پر نرح آسان سوچا ہے اس کو کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے اس کے تین سٹکچر موجود ہوتا ہے اب کیونکہ یہ تری دیمیشنل ہے اور موجود کس پر پولی فیپٹائیڈ چین پر اور پولی فیپٹائیڈ چین اماینر ایسنٹ کی جو چین ہیں وہ کیا ہیں واپس میں پائل کر کے راون سٹکچر بنا رہی ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ انزائمز کے ہیں یہ تری دیمیشنل جو ہیں گلو بلر پروٹینز ہوتے ہیں اب انزائنس کو دوسرا نام جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے بھائے ہو کہتا جسٹ اللہ کا اصل میں کہتا جسٹ کیا ہوتائی ہوتا ہے یہ جو کہتا جسٹ ہوتا ہے طرح کہتے ہیں امی سبست ان کے اینس ایلیمنٹ ایلشیم جو نید آف ریکشن کیا کردے کہ انحانس کردے لیکن خود اس ریٹ کے ادر کیا کرے حصہ نہ لے قدوا چکروے مدولینには ایلیمنٹ ماں نہ رہ مدول ہیں اور خود اس ریجن کو deal ایک سکتہ ہے سپیڈ اپ کر دیتے ہیں اور سپیڈ اپ کرنے کے بعد یہ خود کنزیوم نہیں ہوتے اینڈ میں کیا آتے ہیں یہ ایز ایٹیز اپنی پیور فارن کے در کیا ہو جاتے ہیں اوکٹین ہو جاتے ہیں اسی لیے جب انزائن کا سٹرکچر بناتے ہیں تو ہم گلوپل سٹرکچر بناتے ہیں اور ساتھ اس کو شو کرتے ہیں تری دنیشنل جو ہے اس کے سائٹ کو شو کرتے ہیں اب انزائن کو جو نیم دیا جاتا ہے وہ نیم بیسکلی دیا جاتا ہے سفیکس پر اور سفیکس میں آخر میں آتا ہے ایز جیسے کہ ایک انزائن جو لیپیڈ کو ڈیجسٹ کر رہا ہے تو ہم کہیں کہ لیپیڈ کے نام سے جیسے کہ لیپیڈ ہے تو اسے کہہ دیں کہ لائی پیس ایز ہے اس طرح پروٹی لیز امائی لیز یہ جو ایز آ گیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک یہ سفیکس ہے انزائن کو نام دینے کا تو انزائن کو نام دینے کیا کرتے ہیں ہم اس کے انڈ کے اندر جو ہے وہ سفیکس جو ہے وہ ایز کو استعمال کر رہتے ہیں اب اگلی چیز جس میں موجود ہوتی ہے انزائن کے کام کرنے کے لیے وہ چیز ہوتی ہے سبسٹریٹ اب سبسٹریٹ کیا ہے جیسے کہ پروٹین ہے اس پر انزائن میں کام کرنا ہے پروٹین ایز نے ٹرپسن ہو گیا یا رپسن ہو گیا چیک ہے اب اس پر انزائن میں کام کرنا ہے تو پروٹین بیسکلی کیا ہے وہ اس انزائن کے لیے سبسٹریٹ ہے تو سبسٹریٹ کو مصطح بیان کرتے ہیں کہ سبسٹرانس یا کیمیکل یا کمپاؤنڈ جس پر کیا ہونے جس پر انزائم میں کام کرنا ہے سبسٹیٹ کیا ہے سبسٹیٹ ہے یہ سبسٹرانس ہو سکتا ہے کوئی بچیل یا کمپاؤنڈ ہو سکتا ہے جس پر کوئی پرٹیکلر انزائم جیسے وہ ایکٹ کرتا ہے جیسے کہ سکروز میں کرنے کے لیے کیا تھا سکریز موجود ہے تو سکروز کے اصل میں یہ ایک سبسٹیٹ ہے کس کیلئے سکریز کیلئے کس طرح مارٹوز کیا ہے مارٹیز کیلئے کیا ہے یہ سبسٹیٹ ہے تو سبسٹیٹ کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اینیتنگ اینی سبسٹرانس اینی کمپاؤنڈ اون وچ انزائم کین ایکٹ جس پر وہ کام کر سکے اور سے پروڈکٹ میں تبدیل کر سکے تو اسے جو ہے وہ سبسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے اب انزائم کی جو بات کرتے ہیں سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو انزائم جو ہے اس کی جو ریکٹیوٹی ہوتی ہے اس کی جو کیٹرلیٹک ایکٹیوٹی ہوتی ہے وہ چھوٹے سے ریجن پر کیا ہوتے ہیں رسٹرکٹیٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ جو گروو یہاں پر بنائے گی ہے کہ اس کی کیٹرلیٹک رسٹرکٹیٹ ایریا ہے اور انزائم کی وہ کیٹرلیٹک کیٹرلیٹک ایکٹیوٹی جو ایک سمال ایریا پر کیا ہوتی ہے وہ رسٹرکٹیٹ ہوتی ہے اسے ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں اب کوئی جنہیں کے قویسٹن آتا ہے کہ چھوٹے سے ریجن کے اوپر اس کی کیٹرلیٹک جو ہے وہ ایکٹیوٹی جو ہے چھوٹا سا جو ریجن موجود ہے اسے کہتے ہیں ایکٹیو سائٹ اب ایکٹیو سائٹ کی کچھ خصوصیات ہیں پہلی خصوصیات کیا ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے چارج بیری ہوتی ہے اب اس پر کوئی نہ کوئی چارج ہونا چاہیے وہ پاسٹیو ہو سکتا ہے یا نیگٹیو ہوتی ہے لیکن اس پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے چارج موجود ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس کو ذرا بھول سے دیکھیں تو یہ بھی کہہ یہ بھی تری دیمیشنل ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو سائٹ is تری دیمیشنل چارج بیرنگ ریجن انزائم کہ انزائم کے اوپر تری دیمیشنل چارج بیرنگ ریجن موجود ہوتا ہے دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ جو ایکٹیو سائٹ ہوتی ہے یہ مجھپل ہوتی ہے فیو امائنو آئسل پر یہ بھی امائنو آئسل پر مشکل ہوتی ہے اور وہ امائنو آئسل کیا ہوتا ہے اوپر چارج موجود ہوتا ہے یہ ریجن ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکٹیو سائٹ آئیم نیور چینج تو اس کا مطلب ہے کہ انزائم کی جو کیا ایکٹیویٹک ایکٹیوٹی ہے وہ چھوٹے سے ریجن پر موجود ہے اسے ہم ایکٹیو سائٹ کہتے ہیں جو تری ڈیمیشنل ہوتی ہے جو چارج بیرنگ ہوتی ہے جس پر امائنو آئسل موجود ہوتے ہیں اور جو کبھی چینج نہیں ہوتی اب اسی ایکٹیو سائٹ کے دو پارٹ ہوتے ہیں پہلا پارٹ ہوتا ہے اسے کہہ جاتا ہے بائنڈنگ سائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ سائٹ وہ سائٹ ہے جو سب سٹیٹ کو کیا کرے گی ریکہ کنائز کرے گی کیونکہ ہم اقصر کہتے ہیں کہ انزائم مطلب یہ ہے کہ پارٹیگلر انزائم ایکٹ ہونا پارٹیگلر سب سٹیٹ ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انزائم کیا کر آپ نے سب سٹیٹ کو ایڈنٹیفائیڈ کرے تو بائنڈنگ سائٹ کا کام کیا ہے بائنڈنگ سائٹ کا کام یہ ہے کہ اس سب سٹیٹ کو کیا کرتی ہے اسے ایڈنٹیفائیڈ کرتی ہے اور ایڈنٹیفائیڈ کرنے کے بعد اسے ریکنائز کرنے کے بعد کیا کرتی ہے اس کے ساتھ چارج جو ہے وہ جوڑ کر چارج کو کیا کر شفر کر کے اس کے ساتھ وائنگ دردر بھی اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے جب وہ اس کے ساتھ جڑتی ہے تو اسے بنتا ہے ای ایس کمپلیکس ای ایس کا مطلب ہے انزائن سبسٹیٹ کمپلیکس تو سبسٹیٹ ڈائریکٹ پرڈیکٹ میں تبدیل نہیں ہو رہی بلکہ پہلا کام یہ ہو رہا ہے کہ ایکٹیو سائٹ جو ہے اس کی بائنڈنگ ریجن جو ہے وہ سبسٹیٹ کو کیا کرنا اپنے ساتھ اٹیج کر رہا ہے اور ایک کمپلیکس ملا رہا ہے اور اس کمپلیکس کو پھر ہم نام دیتے ہیں کس کا اسے ہم نام دیتے ہیں کہ یہ کیا گی ایس کمپلیکس میں ہے یہ ملک ہے جب وہ اٹیج ہو رہے گی تو اس کے بعد اپنی چیز جا گیا اپنی چیز آئے گی اس کو پرڈیکٹ میں تبدیل کرنا تو دوسری جو ایکٹی سائٹ کا ریجن ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کیٹالینٹیکل سائٹ یعنی کہ ہم کیا کرے گی یہ کیٹالیسٹ کرے گی کیٹالائسس کرے گی یہ اس سبسٹیٹ کو پروڈیکٹ میں چیز کر دے گی جیسے کہ ہم اسے بتاتے ہیں کہ یہ انزائم ہے اس نے کیا کہ سبسٹیٹ کے ساتھ اٹیج اور بائنڈ سائٹ کر دیئے پھر اس نے کیا کیا اس نے جب ایس کمپلیکس بنایا اور آخر میں انزائم پیور فارم کے اندر اپٹین ہو گیا اور پروڈیکٹ ہمارے پاس کیا ہوئی وہ حاصل ہو گی اب یہ تو تھا کیا جیلیکٹر سائٹ کے بعد میں ٹھیک ہے اب انزائم جیلے وہ کیا ہوتے ہیں موسٹی جیلے پروڈین کے بنے ہوتے ہیں لیکن کچھ انزائمز کو اپنے کام کرنے کے لیے نان پروڈین پارٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اب جو نان پروڈین پارٹ انزائم کو ضرورت ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کو فیکٹر تو کو فیکٹر کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس طرح کہ نان پروڈین پارٹ آف این انزائم اس گارڈ ایز کو فیکٹر تو یہ نان پروڈین پارٹ ہے سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ ارزائم کو کام کرنے کے لیے نان پروٹین پارٹ یا کو فیکٹر کی ضرورت کیوں ہے پہلا اس کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں ایکٹا بریج بگنین انزائم اینڈ سب سٹیٹ اس کا کام ہوتا ہے کہ یہ انزائم اور سب سٹیٹ کے دمیان بریج کے طور پر کام کرتا ہے تاکہ آئینز الیکٹران جو ہیں وہ آسانی سے شفل ہو سکے اور جو سب سٹیٹ ہے وہ آسانی سے کیا ہو پروڈیکٹ میں چینج ہو سکے تو اس لیے کیا ہوتا آئین کو کام کرنے کے لیے کو فیکٹر نان پروٹین پارٹ دی یہ جو کو فیکٹر ہوتا ہے یہ دریکٹلی انوارڈ ہوتا ہے یہ کتلائیسز میں یعنی کہ یہ کیا کرتا ہے جب وہ سب سٹیپ چپک جاتی ہے اور اس نے کیا کہنا پروڈیکٹ میں بننا ہے تو پروڈیکٹ میں بننے کیلئے ٹیٹلائیسز کا ہونا ضروری ہے تھو یہ کیا ہوتا ہے یہ نام پروٹین پارٹ یا کو فیکٹر جو ہے اسے اسے کیا کرتا ڈریکٹ یہ کچھ 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 میں کیا کرتا ہے وہ کنورڈ کرتا یا پروڈیکٹ نااااا tack sometimes کیا تھا کو فیکٹر فروائیڈ انر چیئ اس کا مطلب ہے کہ انزائیم کو کیمکل ریکشن شروع کرنا ہے کچھ کسب سٹارٹ کرنا اب کچھ سٹارٹ کرنے کے لیے بہت سیکھ کچھت چھ کچھ ب 330 ج ... نہیں خ drafted ہے تو یہ جو نان پروٹین پارٹ ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ ایکٹیویشن نرجی کو لوگ کر لیتا ہے اور یہ انزائم کی ہیل پورٹ کرتا ہے تاکہ وہ کیا کر سکے تاکہ وہ کیمیکل ریکچر کو شروع کر سکے اب اس کو فیکٹر کی ٹائپس ہیں ہم دیکھیں گے کہ کو فیکٹر کی اٹیچمنٹ کے حساب سے اس کی کیا ہے وہ ٹائپس ہے پہلا جو اس کی ٹائپس ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایکٹیویٹر یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انزائمیں فرض کریں یہ اس کا جانوری کو فیکٹر ہے اگر یہ کو فیکٹر جو ہیں ڈیٹیچبل یعنی کہ اس کو اٹیچ ہو سکے رہے جا سکے تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا یہ ایکٹیویٹر ہے تو ایکٹیویٹر کو ہم کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹر کو کیaram کہتے ہیں کہ پروٹین کا وہ کو فیکٹر جو ڈیٹیچ��고 ہوسے ایکٹیویٹر کیا تو پیچھویٹر آپس اٹیویٹر کےتے ہیں جیسے کہ جیسے کیا بھر آئین ہو گیا جیسے کہ زن قائن ہو گیا یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ میٹرز ہیں جو انرگینک ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹر کیا ہوتا ہے انرگینک ہوتا ہے یہ ڈی ٹیچ ایبل ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتا ہے اس کا کو فیکٹر کی ہی ایک ٹائپ دوسرا موجود ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کو انزائیم اب کو انزائیم اور ایکٹیویٹر میں فرق ہے کو انزائیم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے لوسلی اٹیچ ہوتا ہے یہ انزائیم کے ساتھ وہ کو فیکٹر جو انزائیم کے ساتھ لوسلی اٹیچ ہے مطلب اس نے کسی قسم کی کوئی بانڈنگ نہیں کی لوسلی وہ کیا کیا اس نے اٹیج ہوا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ انٹر مالکل اور فرسز کی ویسے اٹریکشن کی ویسے کیا وہ جڑا ہوگا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کو انزائم ہے اب کو انزائم کی نصاب کیا ہے ہمارا کا وائٹمین سی ہو گیا یا وائٹمین اے ہو گیا یا یہ نیز ہو گیا یہ وہ کہتے ہیں جی کیا ہیں کو فیکٹر ہیں جو لوسلی اٹیج ہوتے ہیں اس لیے ہنے کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے یہ کونزائیٹ ہے اب انہیں دیکھیں وائٹمین سی کو دیکھیں یا وائٹمین اے کو دیکھیں کہ کیا ہے یہ آرگینک ہے تو کونزائیٹ vibrator میں پہلا فرق ہے کہ وہ کیا ہے وہ ڈیٹیج ہولا ہے یہ لوسلی اٹیج ہے دوسرا کیا ہے وہ انیرگینک ہے یہ کیا ہے یہ آرگینک ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا ہوتا ہے ریکوائیڈ مشیم spontan تو اس کی ریکوائیڈ میں کیا ہوتے ہیں بہت ہی کم بعد اگنا کیا بہتا ہے اب جو جو فیکٹر کی ٹائپ ہے وہ ہے پراسٹھینٹی گروب میں کیا ہے یہ ہزائیا اس کو دیکھو تر step以女 Ai Ai اس کے ہے اس کے ساتھ ک communism جنا ہوا ہے ہے اس نے کیا مجھے جنا جو لنڈیں گو فیکٹر ایس کو لنڈی اب یہ جب کو فیکٹر کے اوترہ یہ ہutzان کے ساتھ تو اسے اللہ دانتا ہے کہ پراسٹھینٹی گروب توounces پراثنٹی گروپ کیا ہوتا ہے؟ When our co-factor is co-volently bonded with an enzyme then it is called as prostatic group یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی آرگینک موجود ہوتا ہے اب یہ تھا کوفیکٹر ایکٹیو سائٹ کے بعد ہم نے کوفیکٹر کو دیکھا کوفیکٹر کون کون سے ہوتے ہیں اسپی ایکٹیویٹر کی بات کی ہم نے کونزائن کی بات کی اور ساتھ ہم نے پراثنٹی گروپ کی بیان کی اب اسی کوفیکٹر کی وجہ سے انزائن جو ہے یہ دو فارم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انزائم موجود ہے اب وہ دو فارم ہونسی ہے پہلے فارم جو موجود ہے کہا آخرamıزم ہے ایک ہے انزائم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انزائم موجود ہے اور اگر اس کا cofactor کیا کہ یا ایسا انزائم جس کے پاس cofactor موجود نہیں ہے اس کے پاس cofactor موجود نہیں ہوتا وہ کہہ لاتا ہے to that enzyme without its cofactor absence of cofactor ہے اپو انزائم تو مطلب یہ ہے کہ انزائم کے پاس کوفیکٹر نہیں ہے تو وہ انزائم کیا ہے فعنزائن بی انکمپلیٹ ہے مکمل نہیں ہے دوسرا مطلب اس کے بغیر ہیں جو انکمپلیٹ ہیں تو کمبھی کنریکھن کو شروع نہیں کر سکتے جیسے کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے پیفسینو جن یہ پیفسینو جن کیا ہے این ایکٹی فارم خارج ہوتا ہے کیوں کیونکہ اس کا کو فیکٹر موجود نہیں ہوتا پھر اب جو مزید دیکھتے ہیں کو فیکٹر کے حساب سے جو اگلی تائب آتی ہے کو آتی ہے ہولو منتا ہے ہولو منتا ہے کمپلیٹ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انزائم کمپلیٹ ہے بھئی کمپلیٹ کیوں ہے کمپلیٹ اس لیے ہے کہ اس کا جو کو فیکٹر ہے وہ موجود ہے اگر کسی انزائم کے ساتھ اس کا کو فیکٹر موجود ہو تو وہ کیا کہلے گا ہولو انزائم کہلے گا ہم اسے ہولو بھی کہیں گے اور ساتھ اسے کیا کہیں گے کمپلیٹ انزائم کا نام بھی دیکھیں اب یہ کیا ہوتا ہے ایکٹی فار کیری اوٹ ریاکشن اب یہ ایکٹی فارم کے اندر موجود ہے کمپلیٹ انزائم ہے یہ ایکٹی فارم کے اندر کیا ہے یہ موجود ہے یہ ریاکشن کو کیری اوٹ کر سکتا ہے موجود ہے یہ مستمیل ہوتا ہے پولیپپٹائیوٹ چین پر ساتھ اس کے کیا ہوتا ہے کو فیکٹر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیمک رییکشن سٹارٹ کر سکتا ہے اس کی مثال پیپسین اب جو پیپسینو جیم تھا وہ کیا تھا انیکٹیف فارم تھا ایکٹیف فارم کی شکل میں تھا لیکن جو پیپسین موجود ہے وہ کیا ہے وہ موجود ہے ایکٹیف فارم کے اندر موجود ہے اب ہم بسکس کریں گے تھوڑا ساتھ کہ اس کی اکرس کیسے ہوتی ہے اگر انزائن جو پائے جاتے ہیں سیلز کے اندر وہ کس طرح موجود ہوتے ہیں بہت سارے انزائن جو ہیں ڈیزار فارم کے اندر موجود ہوتے ہیں اور وہ ڈیزار فارم پائے جاتے ہیں کس کے اندر سائٹو کارب میں سائٹوپلاس کا جو حصہ ہوتا ہے سالبن پارٹ ہوتا ہے جیسے سائٹو سول بھی کہتے ہیں تو موسٹی انزائنز کیا ہوتے ہیں وہ سائٹو سول کے اندر کیا ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کچھ انزائنز وہ ہوتے ہیں جو آرگنینی سے اٹیک ہوتے ہیں جیسے کہ میٹو کونڈریا موجود ہے اب یہ میٹو کونڈریا موجود ہے اس پر ریسپائریشن کرنی ہے تو ریسپائریشن والے انزائن کیا ہیں وہ میٹو کونڈریا کے اندر موجود ہوں گے اس طرح کرورو پلاسٹ کے اندر گرینم کے اندر کیا ہیں وہ انزائم موجود ہے تو اس کا مطلب انزائم جائے ہیں وہ سیٹو پلاسٹر ڈیزار بھی ہیں سار جو کیا ہیں وہ آرگنیزی کے سار جو ہے وہ کیا ہے کنسن بھی ہیں اسوسی ایڈیڈ بھی ہیں اور کچھ انزائم جائے ہیں وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر کیا ہوتا ہے ان کی سائل فار فنکشن ہوتا ہے جہاں پر انہیں کام کرنا ہوتا ہے وہیں پر کیا ہوتے ہیں انزائم پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ رائیبوسون سے پروٹین بننا ہے تو وہ انزائم جو کیا کریں گے رائیبوسون سے پروٹین بنائیں گے یا رائیبوسون کو ہی بنائیں گے پولیسونس بنائیں گے تو وہ انزائم بہی بہی موجود ہوتے ہیں تو یہ بیسکلی کیا تھا انزائم کا تھوڑا سا کیا کیا تھا ہم نے انٹرو کیا تھا پھر ہم نے دیکھا کہ انزائم کی وہ فریکٹر کے حساب سے کونکہ اسی اقسام موجود ہیں شکریہ